اسلام علیکم میرا نام محمد سوہیل خان میں جو ہے بارہ سال کی ایج سے اس ٹیلرینگ کی لائن میں کام کر رہا ہوں اتنے سال کے ایکسپیرینس میں میں نے بہت سارے کام کیے ہوئے ہیں اتنے سال کا ایکسپیرینس میں آپ لوگ کے ساتھ اس چینل پر شیئر کرتا رہوں گا آج میں جس چیز کے بارے میں شیئر کرنے والا ہوں وہ ہے شٹ کا فرنٹ ڈیزائن زیادہ مشکل نہیں ہے ایزی ہے بنانے میں بھی اور دکھنے میں بھی سمپل ہے بس میری آپ لوگوں سے درخواست اتنی سی ہے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے اینڈ تک ضرور دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ہمارا ڈیزائن بنا کچھ بھی جو ہے اس میں دکت نہیں ٹھیک ہے بہت ایزیلی جو ہے نے بن گیا تو یہاں پر دیکھئے ہم آ چکے ہیں آئریننگ کے ٹیبل پر ٹھیک ہے یہ ہوئی وہ شٹ جس کو ہم پیٹن ڈالے والے ہیں ٹھیک ہے یہ مارکنگ آپ لوگوں کو دکھ رہی ہوں گی یہاں مارکنگ ہے اور یہاں پر کچھکا بھی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیسا لینا ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور دو مارک یہاں پہ بھی لگے ہوئے ہیں یہاں ایک ہے یہاں ایک ہے تو جو یہ مارک ہے اس کو ہم کیا کریں گے یہ جو کونہ ہے اور یہاں پہ یہ مارچنگ چھوڑ کے ٹھیک ہے یہ مارچنگ کے ساتھ اس کو ملا لیں گے ملا کر اس کو ناخن مار لیں گے پورا نیچے بھی ایسائی کریں گے ٹھیک ہے پورا نیچے تک ناخن مار لیں گے اور جو بھی سل آ رہی پوری سل میں ہم کیا کریں گے مارکنگ ڈال لیں گے دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی مارکنگ ہے چونکہ یہ بلیک شرٹ ہے اس کے لئے آپ لوگوں کو صحیح سے دکھر آنے ہونا دیکھیں یہاں بھی مارک ہے ٹھیک ہے اب یہ سنٹر مارک کی بات ہو گئی اب جو اوپر والے مارک کی بات ہے اس کو ہم اندازن دیکھیں یہاں پہ اوپر سے میں اگر سے دوں تو سووہ ساتھ اینچ پہ پہلا مارک ہے پھر اس سے سووہ دو اینچ پہ دوسرا مارک ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے پہلے مارکنگ کر لیجئے اور کچکے لگا لیجئے میں یہاں پہ کچکے لگایا یہاں پہ لگانا بھل گیا یہاں پہ لگا لاتا ہوں کچکا ٹھیک ہے یہاں ایک کچکا ہو گیا یہاں ایک کچکا ہو گیا ٹھیک ہے اب جو ہم جو پٹیاں اس پہ مارنے کا ہے وہ پٹیاں کو فول کریں گے دیکھیں یہ ایک پٹی ہے اس کو آپ تخری بن دیڑ انچ کے نکال لیجئے یہ میں کس میں سے نکالا پوچھیں گے آپ لوگ یہ جو ہے جو پائنٹ ہے یہ شٹ کے اوپر کا اس کی ہی پٹی ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے نکال لیجئے دیڑ انچ کے نکال لیجئے اور اس طریقے سے جو ہے اور ایک کپڑا لے لیجئے یہاں پر اس میں سے بھی دو پٹیاں آپ نکال لیجئے ایک ایک انچ کے نکال لیجئے زیادہ بڑے نکالنے کی بھی ضرورت نہیں تھوڑا سائٹ سے کپڑا ویشت کپڑا کار دیں گے اور ایک ایک انچ کے دو پٹیاں ہم نکال لیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے اب ہمارا یہ کپڑے کا کام جو ہے ہو چکا ہے اب اس کو جو ہے فول کر لیں گے دے گے اس کو جو ہے اس طریقے سے فول کیجئے آپ لوگ مشکل کام نہیں ہے زیادہ سوچنے والوں کے لیے مشکل ہے کرنے والوں کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے جو ہے فول کرنا ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً آدھا انچ آدھا انچ ایک ستر ایسا بھی آئیں گے تو بھی چل رہیں گا ٹھیک ہے کوشش کریں کہ آدھا انچ آئے برابر نئے آنے کی صورت میں آدھا انچ ایک ستر بھی آجیں گے تو بھی چل جائیں گا اب ہم اس کو ماب کر دیکھ لیں گے کتنی آئیں ہیں برابر دیکھے گا اس آدھا انچ کی جو ہے آئیں ہماری پٹی تو اس طریقے سے جو ہے اور ایک پٹی میں مروں گا تو دیکھیں گائز اور ایک پٹی جو ہے then انھیں بھی برابر دیکھیں آدھا انچ جنت سے مرا گئی آپ لوگ کوشش کیجئے آدھا انچ مرا کہ نہ ہوا 아니 تو آپ لگا آدھا انچ ایک ستر بھی مرا سکتے اب اپن اسکو جو ہے کتنیچ م Shenko کتنیچ کٹیں Mai 중 یہی uns آدھا انچ 12 بہنچ نہیں vivid آدھا انچ چاہیے تو نہیں آدھا انچ کو ایک پوائنٹ کم ایک اندازن فول کریں گے لیکن یہ پٹی تیار جو ہے ہمیں ایک انچ کی چاہیے ٹھیک ہے اس طریقے سے جو ہے ہم اس کو فول کریں گے تو دیکھیں یہ سائز کی جو ہے آپ کو پٹی فول کر لینا ہے میں آپ لوگوں ماپ کر دیکھا دوں یہ ایک انچ کی جو ہے پرابر آنی چاہیے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہ ہم فول کر لیے یہ ہم فول کر لیے یہ آدھا انچ یہ ایک انچ آپ لگا کیا کر سکتے ہے اس کو دیڑھ انچ کر کے اس کو ایک انچ بھی کر سکتے آپ لگا اپنے حساب سے جو ہے کر سکتے ٹھیک ہے اب یہ فرنٹ پہ دیکھئے میں ایک چینج کرا اس کو جو ہے جو ہم مارت ہے جو ہم فوٹو دیکھیں فوٹو میں جو ہے لیف سائیڈ ہے پیٹن ہے ہم اس کو رائٹ سائیڈ ڈالیں گے کیونکہ جو میرا کسٹمر ہے اس کو جو ہے لیف سائیڈ میں پاکٹ چاہیے تو ہم پاکٹ لگاتے ہوئے یہ ڈیزائن نے بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے میں کیا کروں گا رائٹ سائیڈ پہ یہ ڈیزائن ماروں گا اور لیف سائیڈ پہ جو ہے پاکٹ بناوں گا ٹھیک ہے تو دیکھئے رائٹ سائیڈ پہ جو ہے یہ ڈیزائن آنے والا ہے یہاں پہ کچھ ہے اب ہم یہ مارجنگ بھی جو ہے فوڈ کر کر سال بٹھا لیں گے تاکہ بعد میں جو ہمیں فوڑڈنگ میں آسانی ہو جائے اس طریقے سے جو ہے فوڈ کرنا ہے یہ شرٹ بلاک ہے گائز آپ لوگوں سمجھ میں آ رہا ہے کی نہیں کی میں تو پوری کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا اس طریقے سے جو ہے آپ لوگوں کو فوڈ کر لینا ہے پٹی اس کی ٹھیک ہے اس طریقے سے اب یہاں پہ دیکھئے ہم پٹیوں کو جو ہے اس لائے ماننے والے ہیں تو پہلے ہم کیا کریں گے یہ آڑے پٹیاں جو ہے وہ بٹھا لیں گے ہم یہ مارک کے اوپر جو ہے دیکھئے یہ جو مارک ہے یہاں پہ پہلے اس کے اوپر جو ہے ایک سل بٹھا لیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پہ ہم اس کے اوپر مارکنگ کر لیں گے تھوڑی تھوڑی اس طریقے سے ٹھیک ہے اب یہ مارکنگ کے خریب ہمیں جو ہے یہ پٹیاں ماننا ہے دیکھئے اس طریقے سے تو میں مارکر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ جو کچکا لگائے ہوئے ہیں اس کے سنٹر میں جو ہے آنا چاہیے ٹھیک ہے پھر رکھ کر جو ہے ہمیں کناری سلائم ماننا ہے نیچے کے کپڑے کو تھوڑا سا ہاتھ لگا کر ماری تاکہ جھول نہ آ پائے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ جو دھاگیں نہیں کر رہے ہیں لوگ کو اندر کر دیں گے پھر کناری سلائم جو ہے پوری کپڑٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ جو دھاگیں ہیں پورے نکال دیں گے پہلے نکال دے کر جو ہے دوسری پٹی بھی ایسا ہی مان لیں گے یہ ہی کچکی کے سنٹر میں آنا چاہیے کچکا سنٹر میں آنا چاہیے پٹی کے دیکھ سکتے آپ لوگ ہم دو پٹیاں جو ہے مار چکے ہیں انہوں کے جو بھی دھاگے وغیرہ کٹ لیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے اب ہم بڑی پٹی جو ہے ادھر ماریں گے وہ کیسا ماننا ہے یہ کچکے پہ جو ہے ہم سل بھٹھا لیں گے دیکھ سکتے یہ مارکنگ یہاں پہ دلیو یہ ہے یہ مارکنگ کے حساب سے ہم سل بھٹھا لیں گے پوری اور یہ سل کو سنٹر میں لے لیں گے پٹی کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سل ہماری بیٹ چکی ہے آپ لوگ کو دکھ رہی نہیں دکھ رہی نہیں لیکن میں کو تو دکھ رہی ٹھیک ہے اب میں جو ہے یہ پٹی لے کر اس پہ ماروں گا آپ لوگ ایک بات دھیان میں رکھیں یہ دھاگے جو ہی نکر رہے ہیں تو آپ لگا اسے کٹی مد ورنہ فن نکلیں گے دھاگے سلائے مارتے خود اسے اندھر ڈھکا دیجئے ایسا میں آپ لوگوں دکھاؤں گا ٹھیک ہے یہاں پہ کچکا ہے پٹی کے سنٹر میں کچکا آنا چاہیے ٹھیک ہے اب یہاں پہ سل ہے سل کے برابر رکھتے ہوئے ہم سلائے ماریں گے پیچھے سے ہاتھ لگا کر ماریں اب ایسے ہی پوری سلائے ہم ماریں گے اب جو ہے ادھر سے لے کر پوری سلائے ہم یہ بھی دوسری طرف کی بھی مار لیں گے دوسری سلائے مارنے آپ لوگوں زیادہ پریشانی نیم گی میرے خیال سے دیکھ سکتے آپ لیں گا جیسا فوٹو میں ہے دیزائن سیم اسی طریقے سے جو ہے یہ بنا اس کو جو ہے ہم فول کر کر سلائے ماریں گے لیکن اس سے پہلے ہم دھاگا جو ہے چینج کر لیں گے ماشین پہ کا بلاک دھاگا ہمیں چڑھانا پڑے گا دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ہمارا ڈیزائن بنا کچھ بھی جو ہے اس نے دیکھت نہیں ٹھیک ہے بہت ایسی لی جو ہے انہیں بن گیا تو امید کروں گا آپ لوگ کو ویڈیو پسند دیں گے پسند یہ تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ڈیو پسند دیں گے پسند